کیا آپ نے کبھی سوچا ہے جب ہم تانتری کے پاس جاتے ہیں تو ہمارے بولنے سے پہلے ہی ساری باتیں وہ اپنے موز سے ہی کہہ دیتے ہیں جیسے کیا آپ کے گھر کے پاس جو عام کا پیڑ ہے اس میں چڑل کا سایا ہے آپ کے بگل والے جو گھر ہے ان میں آپ کا دوسمن رہتا ہے یا پھر آپ کے دچھن میں جو قبرستان ہے اسی کا اثر آپ پر ہوا ہے یہ ساری باتیں سن کر سائد آپ چونک جاتے ہیں یا پھر حیران ہو جاتے ہیں کی ساری باتیں انہیں کیسے پتا یہ سائد بہت گیانی تانترک ہیں لیکن میں ایک بات بتا دیتا ہوں یہ گیان آپ کے پاس بھی آ سکتا ہے اور آپ بھی بہت بڑے تانترک بن سکتے ہیں پوری جنکاری کے لیے آپ اس ویڈیو کو آخیر تک دیکھیں اور اس ویڈیو کو لائک کر کے سسکرائب کرنا نہ بھولیں تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اس بات کو جاننے سے پہلے یہ جان لیتے ہیں کہ آخیر تانترک ہوتے کون ہیں اور وہ کیسے تانترک بنتے ہیں کئی لوگ تانترک جادری ٹونے کا نام سنتے ہی ڈڑنے لگتے ہیں ایسا اس لیے بھی کینکہ کچھ سواتھی لوگوں نے سیدھے سادھے لوگوں کو ڈرانے دھمکانے کے لیے بھی تانترک کریا یا تانترکوں کے ایک بارے میں غلط پرچار کیا ہے اسی کارن لوگ پینا صحیح جانکاری کے اس سے ڈرنے لگے لیکن واسطوں میں تانتر بیدیا میں تو کئی طرح کی سادھنا ہوتی ہے اور دونوں کے کار بھی الگ الگ مانے جاتے ہیں تانتر ساسطر میں دو طرح کی سادھناوں کا ورنن ملتا ہے پہلے دچنی مارگی دوسری وام مارگی تانتر سادھنا تانتر کریا کو وام مارگی سادھنا کہتے ہیں جو آسادھارن اور ڈراغنہ ہوتی ہے لیکن اس تانتر سادھنا کا پڑینام ترنت ملتا ہے تانتر سادھنا پڑا کرتک میں چھپی سکتی پر اردھکار کرنے کا ایک اپکرام ہے اس دوران ویکتی کے ساتھ جو بھی گھٹیت ہوتا ہے وہ آچانک ہی ہوتا ہے جس کی وہ کلپنا بھی نہیں کر سکتا یدی کوئی سادھ بینا جانکاری اور تیاری کے تانتر کھریہ کرتا ہے اور اس سے کوئی گلتی ہو جاتی ہے تو ایسے میں اس کی مرتی بھی ہو سکتی ہے اس لئے تانتر سادھنا کرنے والا سادھک اس سادھنا کو کرنے سے پہلے سویں کو سکتی سالی اور بانسی گروپ سے سوست منا لیتا ہے کیونکہ تانتر سادھنا کرنے میں کبھی کبھی ڈراؤنے بھوت پریت پیساج دیو دانو جیسی آخرتیاں بھی دیکھ سکتی ہے اکثر دیکھا گیا ہے کہ بجار میں ملنے والے گرانت میں جو سادھنا ویدھیاں لکھی گئی ہے وہ آدھوری ہوتی ہیں ان میں دو ہی باتیں ملتی ہیں ایک سادھنا کا پھل اور دوسری سادھنا کی ویدھی اس لئے تانترک ویدھیاں کا پریوک کسی یوگی جانکار کے سامنے ہی کرنا چاہیے نہیں تو جرا سے ہی گلتی ہونے پر پرینام بہت بھائیوہ پراپت ہو سکتا ہے تو چلیے سامنہ گو آتے ہوئے یہ جان لیتے ہیں کہ دھونگی تانترک آپ کے بارے میں پوری جانکاری کیسے رکھتے ہیں ان لوگوں کا کم سے کم تین لوگوں کا گروپ ہوتا ہے جن میں ایک تانترک ہوتا ہے جو کی تانتھ کریہ کرتا ہے دوسرا ایک آنٹینٹ جو آپ کا حساب کتاب رکھتا ہے اور تیسرا ڈاٹا اینالائسز کرنے والا یعنی جو آپ کے بارے میں پوری جانکاری رکھتا ہو جب آپ تانتری کے پاس پہلی بار جاتے ہیں تو وہ پہلی بار آپ سے کچھ بھی بول کے اگلی تاریخ میں آپ کو آنے کے لیے بولتے ہیں جس تاریخ میں وہ آپ کا پوجا ویدھی کریں گے یہ سارا کریہ ختم ہو جانے کے بعد جب وہاں سے آپ آنے لگتے ہیں تو ایک آنٹینٹ آپ کا نام آپ کا ایڈریس آپ کے ماتا پیتا کا نام پوچھتا ہے یا پھر لکھ لیتا ہے کہیں کہیں تو آپ کی پھوٹوکوپی بھی مانگی جاتی ہے تاکہ ریجسٹر میں چپکا کر رکھا جائے اور اگلی بار آئے ہیں تو آپ کو پہچانا جا سکے بس یہی سے شروع ہوتا ہے ان کا اصلی کام وہاں جو ڈاٹا اینالائسس کرنے والا تھا وہ آپ کے ایڈریس کے دوارہ آپ کے پتے پر پہنچتا ہے اور آپ کے گھر کے اگل بگل کونسا پیڑ ہے کونسا گھر ہے آپ کے گھر میں کتنے میمبر ہیں کہ ان کا کیا کیا نام ہے آپ کے گھر کے آس پاس نادی ہے یا طلاب ہے ان دس دنوں میں آپ کے گھر میں کوئی گھٹنا ہوئی ہے یا نہیں یہ ساری جانکاری آپ سے پرابط کر لیتا ہے اور یہ جانکاریاں وہ تانترک تک پہنچا دیتا ہے تاکہ جب آپ اگلی بار وہاں جائیں تو تانترک آپ سے بینا پوچھے آپ کے ساری جانکاریاں آپ کو ہی بتا دیں گے مان لیجی آپ کے گھر کے سامنے ایک پیڑ ہے جو پورا سکھ چکا ہے اور جب آپ تانترک کے پاس جائیں گے اور تانترک آپ سے کہے گا آپ کے گھر کے سامنے جو سکھا ہوا پیڑ ہے اس میں سیطان کا سایا ہے تو آپ تو پوری طرح سے ہی چوک جائیں گے کہ اسے کیسے پتا چلا کہ میرے گھر کے سامنے سکھا ہوا پیڑ ہے بس یہیں ہم مرک بن جاتے ہیں اور سارا جندگی اسی تانترک کے چنگل میں فاسے رہ جاتے ہیں اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو چینل کو سسکرائب کرنا نہ بھولیں ملتے ہیں اسی طرح کے اگلے ویڈیو میں جائے ہند